روح کرتے ہیں لئیہ کا جہاں صرافہ مارکٹ کو بھی مہنگائی کی نظر لگ گئی گولڈ کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان مزید احوال بتا رہی ہیں ہماری نمائندے رانہ شہرو ساجد ہاں جی بلکل پاکستان میں دن بے دن بڑھتی ہوئی مہنگائی سے جہاں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہاں پر سونے کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہیں جس کی وجہ سے سونا غریب کی پہنچ سے دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک طرف تو عوام پریشان ہے تو دوسری جانب جو دکاندار ہیں ان کے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر دکاندار موجود ان سے بات کرتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی کیا کہیں جی بھائی جن پہلے تو کاروبار بہتر ہوا کہتے تھے لیکن اب تو کاروبار بلکل ہی نہیں ہے ڈالر اتنا مہنگا ہو چکا ہے دو سو چھے سو دو سو چھے روپے پہ تقریباً ڈالر کی اڑان ہے اور بہت ساری مہنگائی ہو چکی ہے پہلے کاروبار اچھے تھے لوگ بھی آتے جاتے تھے چاندی کا بھی اچھا تھا کام سونے کا بھی اچھا تھا کاروبار ابھی تو چاندی کے کاروبار بھی بلکل مندے ہو گئے ہیں کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا مارکیٹ ہیں دیکھیں آپ سنسان پڑی ہوئی ہیں کوئی دکھتا بھی نہیں ہے کاروبار بلکل بھی نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی کسمر بھی آپ کو نظر نہیں آرہا تو میری عالی حکام سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کریں ہمارے ملک پاکستان پہ رحم کریں اور کچھ تبدیلی لے کر آئیں جی بلکل ہم نے دکاندار سے بات کی جس کا کہنا ہے کہ دکانداروں کے ان کے کاروبار شدید متاثر ہونے جس کی وجہ سے گاہک بھی جو مارکیٹ میں نظر نہیں آتے دوسرے جنرم انہوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے شہروز آپ کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈی نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے